جو پہلے چرچہ کی اس میں دو جگہ کے بارے میں بات کی کیا کسانوں کی کیا کاشتکاروں کی حالت تھی سب سے پہلے ہم انگلینڈ گئے اس کے بعد ہم نے امریکہ USA کے بارے میں بات کی اب ہم بات کرتے ہیں اپنے دیش کی بھارت کی اور وہاں پر افیم کی کھیتی ہے اس کے حساب سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا حال چل رہا تھا پلاسی کے ید یعنی کی 1757 کے بار بھارت میں دھیرے دھیرے جو ہے انگلینڈی راج ستھاپیت ہونے لگا تھا گرامینڈ کشیتروں میں خاص طور پر کھیتی میں بڑے پریورتن آئے انگلینڈ ستہ اگر قائم ہو رہی تھی تو ان کو راجسو لینا تھا راجسو لے رہے تھی لگان کہلیں اس کو کر کہلیں تو یہی سرکاری آئے کا ایک ان کا سورس تھا اس کے لیے انہوں نے ایک نیمیت ویرستہ کرنی چاہیے کہ جو زمین ہے اس کا راجسو بھو راجسو جسے کہتے ہیں یا لگان کہتے ہیں وہ انہیں ملے تو اس کے تحت کیا کیا گیا پہلے تو جگہ بڑھائی گئی کھیتی کا کشیتر بڑھایا گیا اور جیسے جیسے کھیتی کا کشیتر بڑھا جنگل اور چارہ گاہ کم ہونے لگے اب جو لوگ اس پہ آشد تھے جنگل اور چارہ گاہوں پہ ان کے لیے دکتیں ہوئیں انہیں سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑا اب انگریزوں نے جو کانون بنائے تھے اس کے حساب سے وہ جنگلوں کا بہت بے باقی سے منچاہ اپیوگ کر سکتے تھے اور باقی جو وہاں کے لوگ تھے وہاں پر پابندیاں لگ گئی تھی جنگل اور پراکرطیق سنسادلوں کا وہ اپیوگ نہیں کر سکتے تھے تو اوپنیوشک کال کے دوران بھارت کے جو گرامنگ کشیتر ہے ان میں وشو بازار کی مانگ کے نصار کئی فصلیں اگائی گئیں یا انہوں نے اگانا شروع گیا پہلے جیسے ہم دیکھ چکے ہیں نیل کی کھیتی ہوئی اس کے بعد شتابدی کا جب انت ہونے لگا انیسویں شتابدی شروعات میں نیل اس کے انت تک جو وانی جگ فصل ہے جسے ہم گنہ کپاس جوڑ گے ہو یہ سب فصلیں اگائی گئیں اب یہ فصلیں جو ہے یوروپ کی ریکوائرمنٹ ضرورتیں پوری کر دی تھی جیسے یوروپ کی شہری آبادی اور انگلینڈ میں جو لنکا شائر ہے اور منچسٹر ہے وہاں کے کپڑا ملو کی ضرورتیں پوری کی جاتی تھی آپ کے ہندوستان میں جو چیزیں بنائی جاری تھی اب یہ کیسے رہا یہاں کا ہندوستان میں جو کھیتی ہو رہی ہے یا پھر کس کے حساب سے جیسے یوروپ اور انگلینڈ کے حساب سے کیا کھیتی ہو رہی ہے اس کو ہم دیکھیں گے ایک اگزامپل لیتے ایک اداہرن لیتے ہیں افیم کی کھیتی اس کی شروعات کیسے ہوئی پہلے کسی اور جگہ چلتے ہیں اس کا جو بھارت میں جو افیم کا اتپادن ہے وہ اپنے آپ نہیں ہوا اس کا ایک اتپتی کا ایک کارن تھا اس کا اتحاس آتا ہے چین اور انگلینڈ کے جو ویاپار تھے اٹھاروی شتابدی کے جو آخری ورش تھے اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی چائے چین کی چائے اور چین کے ریشم کو لے کر انگلینڈ میں بھیجتی تھی اب یہ جو انگلینڈ کے لوگ تھے ان کو چائے کا یہ سمجھ لیجئے چائے بڑی پسند آئی وہاں لوگ پر یہ ہو گئی اس کا اندازہ اس طریقے سے لگایا جا سکتا ہے کہ سترہ سو پچاسی کے آس پاس ایک دشملہ پانچ کروڑ پانڈ چائے آیات کی جاری تھی انگلینڈ میں لیکن اٹھارہ سو تیس آتے آتے یہ دیل کروڑ جو ہے وہ تین کروڑ پانڈ آیات بڑھ گیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کافی یہ چائے سے کافی زیادہ منافع وہ کم آتی تھی اب سمسیا کیا رہی اس میں اس میں سمسیا یہ تھی کہ جب وہ وہاں سے چائے لے رہے ہیں جب چائے لے رہے ہیں تو وہاں سے دیں گے کیا کیونکہ آدان پدان ہے ویفسائے تو جب آیات نریات ہوتا ہے کہ اگر وہ چائے لیں گے تو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا اب چین میں ایک منچو شاہ سکتے یہ جو ویدیشی ویعاپاری ہے وہ پہلا تو ان کے لیے مارکٹ اوپن کرنا ہی نہیں چاہتا تھا وہ چین کے دروازے ویدیشی وستووں کے لیے بلکل کھولنا ہی نہیں چاہتے تھے اب ایسی ستھیتی میں کیا کرنا تھا کوئی سامان تو آ نہیں سکتا تھا تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ چاندی کے سکھے لیے یعنی کی انگلینڈ نے یا انگلیسٹ انڈیا کمپنی نے چائے خریدنے کے لیے چاندی کے سکھے جنہیں ہم بولین کا کرتے تھے اس سمیں وہ دیا اب اس میں انگلینڈ والے لوگ بڑے اچھی نگاہ سے اس کو دیکھتے نہیں تھے وہ کہتے تھے کہ اگر چاندی کے سکھے آپ دینے لگے چائنہ میں جا جا کے تو ہمارا خزانہ تو خالی ہو جائے گا اب یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بھئی گریبی فیل جائے گی خزانہ خالی ہوگا راشتر سمپتی آپ کسی اور دیش کو دے رہے ہیں تو اب چاندی کا وکلب خوجنا تھا کیونکہ یہ چاندی والا کام تو نہیں چل پائے گا اب یہ جو وکلب تھا یہی افیم تھا یہی افیم تھا افیم ایک ایسا اتباد تھا کیونکہ آپ یہ سمجھئے کہ چین میں جو ہے افیم کی شروعات یا افیم کا جو چلن ہے وہ پورٹوگالی اور یہ پورچوگیز نے شروع کیا تھا لیکن اس سمیں چین میں اس کو بس ایک عوشدی کے روپ میں دیکھا جاتا تھا دوائیوں میں استعمال کیا جاتا تھا اور چین کے شاسہ کہ یہ افیم کے لط کو لے کے کہ بھئی افیم کی تو لط لگ جاتی ہے اس کو لے کے چندیت تھے کیونکہ یہ ایک نشاہ ہے بہت زبردست نشاہ ہے اب جو راج کی پابندی ہوئی اس کے باوجود بھی افیم کا عوید ویاپار کیا جانے لگا 28 شتابدی کے مد میں پششم کے ویاپاریوں نے یہ عوید ویاپار چین میں جاری رکھا وہ کرتے گیا تھے پششم کے ویاپاری جو تھے وہ چین کے دکشن پووی بندرگاہ میں آتے تھے افیم لے کے اس جگہ آتے تھے اور جو وہاں کے لوکل ایجن تھے ستھانی ایجن جو تھے چائنہ کے چین کے ان کو وہ دے دیتے تھے جو وہ آگے کے حصوں میں گاٹ دیتے تھے اس کا میں اگر ادھارن دینے کی کوشش کروں تو 1820 کے قریب لگ بگ 10,000 کریٹ جو ہے اوید روپ سے چین میں لائے جارے تھے اور 15 سال کے بعد یہ ہو گیا 35,000 کریٹ یہ تریکونی ایک ویاپار ہے اس تریکون میں ایسا کر میں تریکون بناوں ابھی اس کو آپ سمجھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہے آپ کا انگلینڈ یہ آپ کا چین اور یہ ہے بھارت تو بھارت کیسے آ گیا ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ چائنہ سے چائے جاتی تھی انگلینڈ چاندی کے سکھ دیتا تھا اس کے لئے منہی ہو گئی تو پھر کیا کیا جائے اس کا solution کیا ہے اس کا solution یہ تھا کہ بھارت سے افیم لیا جائے افیم پہنچا دی جائے چین اور چین سے چائے لے کے اور ریشم دار جو کپڑے میں نے بتایا وہ لے کے یہ تریکونی یہ ویوستہ تریکونی یہ ویعاپار تھا تو یہ ایک بندرگاہ دکھائے گیا ہے دینیل ہم نے پہلے بھی بات کی تھی دینیل بندو تھے انہوں نے بنایا ہے چتر اور چین سے بھارت آئے ایک جہاز کا چتر ہے افیم کے لینے اور دینے کے لیے غیر قانونی تھا تو یہ ہوا کہ جب چائے زبان پہ چڑھنے لگی چڑھ گئی انگلینڈ کے لوگوں پر اور وہی چین میں لوگوں کو لوگوں کو کس کی لط پڑ گئی افیم کی تو دکاندار سرکاری کرمچاری سینہ کا خاص طور پر دیکھئے سینہ کے لوگ بھی اوچو ورگ کے لوگ بھیکاری سب میں ہر ایک ورگ میں یہ جو افیم ہے اس کی لط فیل گئی 1839 میں ایک کینٹن کے ایک وشیش آیوک صاحب تھے انہوں نے بتایا کہ 40 لاکھ لوگ افیم لے رہے ہیں اور ایک کروڑ بیس لاکھ لوگ کینٹن کینٹن ایک جگہ ہے وہاں پر اتنے لوگ اس کے افیم کے عادی ہو چکے ہیں تو چین افیم چی جسے کہتے نا افیم چی ہو گئے جو افیم زیادہ لیتا ہے افیم چیوں کا دیج بن گیا تھا اور انگلین میں تو خیر لوگ بہت 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 طریقے سے چائے پی رہے تھے تو افیم کے جو اوید ویپار ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو راشی ہے اس کا استعمال چائے کھریدنے کے لیے کیا جا رہا تھا تو سوال یہ آتا ہے جو بھی میں نے ٹرائنگل میں یا پھر آپ کو جو ٹریکوڑ ہے اس میں بتایا بھی کہ افیم انگریزوں کے پاس آتا کہا سا تھا کہا سے تھا افیم دیتے تھے چائے لیتے تھے تو افیم آتا کہا سا تھا یہاں سے بھارت کی بات آتی ہے یہاں سے ہندوستان کی بات آتی جب بنگال وجہ ہوا اس کے بعد انگریزوں نے کیا اس کے بعد انہوں نے اپنے قبضی کی جو زمین تھی اس پر افیم کی کھیتی شروع کر دی اور جیسے جیسے چین میں افیم کا بازار بڑھ رہا تھا ویسے ویسے یہ افیم بنگال کے بندر گاہوں سے نیریات کر رہے تھے ایک اگر نمبر کے طور پہ تو سیونٹی سکسٹی سیونٹ سے پہلے ماتر پانچ سو پیٹی دو من کے برابر ایک من ہوتا ہے من بسیکلی بھار ہے بھار کا ماپ ہے ایک من چالیس سیر کے برابر ہوتا ہے اور ایک سیر ایک کلوگرام سے کچھ کم ہوتا ہے تو دو من کے برابر افیم نریات کی جاتی تھی اور چار سالوں کے بیج یہ تین گناہ ہو گئی اور سو ورش کے بعد سیونٹین ہنڈیٹ بولے تو سیونٹین سیونٹی سیونٹی قریب ہے یہ اٹھارہ سو ستر سو سال بعد یہ پچاس ہزار پیٹی افیم اتنا نریات ہونے لگا بھارت انگریز کھا لے جانے لگے چائنا اب جب اتنی زیادہ مانگ ہو گئی تو کس کے پاس جائے جائے گا کسانوں کے پاس لیکن کسان افیم کیوں گائیں گے یہ دیکھئے کسان پہلی چیز ہے کسان بونے کیوں بوئیں گے یہ بھی تو ایک کارن ہے لیکن اس کو نہ بنے کے افیم کی کھیتی ہی ہوتی ہے جو سب سے فرٹائل زمین ہو اور جو گاؤں کے آسپا زمین ہوتی تھی وہ سب سے بڑیہ ہوتی تھی لیکن اس زمین پر کسان عام طور پر دال پیدا کرتے تھے تو اگر وہ اس میں افیم بوئیں گے تو دال نہیں پیدا ہوگی وہ ان کو سب سے ارور زمین چاہیے تھی اور ایک بر خراب زمین پہ اگر دال بونے لگے کیونکہ اچھے زمین پہ اگر افیم بوئیں گے تو خراب جگہ دال پیدا کریں گے وہ دال کی پیداوار نہیں ہوگی یہ تو پہلا کاران تھا کہ بہت سارے کسانوں کے پاس زمین ہی نہیں تھی وہ بھو سوامیوں سے زمین لیتے تھے بٹائی پہ لیتے تھے اور اگر زمین والی لینا چاہیں جو گاؤں کے پاس ہے اس کے لئے لگان یا بٹائی کا رنٹ دینا پڑتا تھا بہت زیادہ اور تیسری بات یہ تھی کیون لوگ کیون کسان اس کے پکش میں نہیں تھے یا پھر نہیں انگریز منانے کے لئے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی وہ اس کا قرار یہ تھا تیسرا کی افیم کی کھیتی بہت مشکل ہے افیم کے پودے بڑے نازک ہوتے ہیں اور افیم کونے کے بعد کسان دوسری فصلوں پر دھیان ہی نہیں دے سکتے اور سب سے آخری بات وہ یہ ہے کہ سرکار افیم بہنے کے بدلے کسانوں کو بہت کم دام دیتی تھی تو اگر سرکاری دام پر افیم پیدا کرنا ہے تو وہ تو نہیں کر پائیں گے تو یہی بات ہے کہ کسانوں کو افیم کی کھیتی کی کیسے تیار کیا جائے کیوں وہ بہنے کو تیار نہیں تھی اس کے یہ سب کارن ہے جو میں آپ کو چار کارن بتائی اب منایا کیسے گیا اس کا بھی طریقہ اپنایا گیا کیونکہ اب اتنے سارے اگر نیگٹیوز ہیں اتنے سارے ڈراؤ بیکس ہیں وشمتائے کہہ لیجئے تو کیسے ان کو راضی کیا گیا ان کو کیا گیا کہ ان کو اگریم راشی جی گئی یعنی ایڈوانس میں پیسہ دیا گیا گری بھی تو تھی گرامین کسان تھے نہ ان کے پاس پیسے تھے نہ وہ بھوجن وست کا پرابند کر سکتے تھے دیلی پانی پیتے تھے یعنی کہ ہر دن کماتے تھے ہر دن کھاتے تھے اب اگر ریڈ ویوستہ میں ایک اور پینچ ہے کہ جیسی وہ کسی سے ریڈ لیتے تھے گاؤں کی پردھان سے وہ اپنے آپ اس کے بندوع ہو جاتے تھے اور یہ رقم آتی کہاں سے تھی پیشگی کی رقم ہے وہ سرکاری ایجنٹ وں بار اگر اسے فصل وہ دی تو کسان کا کوئی ادھگار نہیں رہتا تھا اور وہ اس زمین پر دوسری فصل بھی نہیں اگر سکتا تھا وہ کہیں اور بیچ نہیں سکتا تھا اور جو ایجنٹ نے تیہ کر دیے ہیں فصل کے دام وہ ہی اس کو ملیں گے اور یہ بہت کم پیسان کو ملتا تھا اب جو افیم کی کھیتی سے کم آئے ہو رہی ہے یہ افیم کے دام بڑھانے سے دور کی جا سکتی تھی کیسے پہلی چیز تو یہ سمجھئے کہ سرکار نے اس پہ زیادہ دھیان نہیں دی ان کا رویہ بہت ساکار اتمک تھا نہیں وہ اس بات کے پکش رہے کہ جو انتر آگیا یعنی کم داموں میں کسانوں سے خریدا جائے اور اسے وہاں پر ایجنٹوں کو بیچا جائے جو کلکتہ سے اسے نیریات کریں گے ان کے بیچ میں جو پیسہ کا ڈیفرنس ہے وہ کیا ہوگا سرکار کے خاتے میں جانے والا ہے یہ سرکار کا راجس ہوگا تو افیم پیدا کرنے والے جو کسان تھے ان کو اتنا کم پیسہ دیا جاتا تھا کہ کسانوں کو سمجھ میں آ گیا وہ اس کی مان کرنے لگیا اور اگرم پیشی جو ان کو ایڈوانس ملنے لگا اس سے وہ انکار کرنے لگی برنارس کے آس پاس جو اتحاس میں ہے وہ یہ ہے کہ افیم پیدا کرنے والے کسان تھے انہوں نے کھیتی بند کر دی گنیا اور آلو کی کھیتی شروع کر دی اور جو بہت سارے کسانوں نے پیار کہتے ہیں گھومتو ویپاری کو زیادہ بہتر دام دیتے تھی اب 1773 تک بنگا سرکار نے افیم کے ویابار پر اپنا پورا کنٹرول آدھی پتے جمع لیا تھا کوئی بھی ویقت سرکار کے علاوہ یہ کام نہیں کر سکتا لیکن 1820 میں انگریز سرکار نے یہ دیکھا کہ افیم کی پروڈکشن ہے وہ تو کم ہونے لگا لیکن ان کا علاقے میں کم ہونے لگا اور جو برٹیش علاقے نہیں تھے وہاں پر افیم کی کھیتی بہت بڑھنے لگی کافی فرک فل رہی تھی تو مدی بھارت اور راجستان اگر اس جگہ دکھا جائے جو گیر برٹیش یہاں برٹیش نہیں تھے وہاں پر افیم بقائدہ اگائی جا رہی تھی کیونکہ ستھانی ویپاری اس کا بہت بہترین مولے دیتے تھے کن کو کسانوں کو اور بقائدہ سشتر بل کے ساتھ چلتے تھے یہ ویپاری لیکن انگریزوں کے دیشٹری میں تو یا وید تھا انگریز یہ کہتے تھے کہ یہ تو تذکری کر رہے وہ چاہتے تھے کیونکہ سرکار چاہتی تھی کہ افیم ان کے کنٹرول میں رہے تو اب انہوں نے کیا کیا کہ ویپاریوں سے ضبط کرو افیم اور ان کی فصلوں کو نش کرو تو جب تک افیم کا اتبادن جاری رہا بیٹی سرکار اور یہ کسان اور ستھانی ویپاریوں کے بیٹی ٹکراؤ ہمیشہ چلتا رہا اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا حالت رہی کسانوں کی اور کیسے انہوں نے افیم کی پہلے شروع کی دواوں میں شروع کی انہوں کو اگری پیسہ ملنے لگا ایڈوانس ملنے لگا انہوں نے کی اس کے بعد اتنی ساری دکھتیں ہوئیں انہوں نے اس کو چھوڑ دیا نش کرش یہ ہے جو پریورتن آئے ہم نے جو پہلے بھی دیکھا الگ بھاگ میں کہ سب سے پہلے انگلینڈ کی بات کی پھر اس کے بعد ہم نے یسے کی بات کی ہندوستان کی بات کی تو سب نے الگ طریقے سے جو پریورتن ہوئے کھیتی میں یا جو ان کو کنٹرول کرتے تھے یا شویت آئے یا پھر ہندوستان میں انگریز آئے اور انہوں نے جو چیزیں کی خاص طور پر ویاپار کے لئے تو جس طریقے سے ان کی زندگی چینج ہوئی پھر بھی یہ جمع رہے اڑے رہے اور انہوں نے اپنا کام کیا تو بہت اچھی تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیچویشن تھی لیکن پھر بھی یہ اتحاس ہے جس کو ہم نے جانا یہ ایک چطر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کنگریز سے پہلے کہ یہاں پر غازی پور ریلوے سٹیشن میں لے جا رہے ہیں اور نیسوی صدیل افیم کی پیٹی ہے